ہمیں آگے اور آگلے خبر کی بات کرتے ہیں درگمینی اوزیتین خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اومان میں ہم نے خبر دکھائی تھی کہ اومان میں ایک مہلہ کو بندھک بنا لیا گیا تھا آخر کار مہلہ کو مقت کرا لیا گیا ہے ڈیپٹی سی ایم نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے ویجے شرمہ نے ٹویٹ کیا اور اس کی جانکاری دی فون پر مہلہ کا حال بھی ان کے دوارہ جانا گیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اومان میں ایک مہلہ کو بندھک بنا لیا گیا تھا اور مہلہ کو اب آزاد کرا لیا گیا ہے مہلہ مقت ہو گئی ہے بندھک بنی مہلہ کو مقت کرانے کے بعد ڈیپٹی سی ایم نے اس کی جانکاری بھی دی ہے ٹویٹ کے ماندھی ہم سے انہوں نے جانکاری دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مہلہ سے انہوں نے باشیت بھی کی ہے فون پر مہلہ کا حال چال بھی جانا ہے نیوز ایٹی نے اس خبر کو پرمکتا سے دکھایا تھا اور اس معاملے میں ہم بڑا آپ ڈیٹا کو بتا رہے ہیں تو یہ پورا معاملہ اومان کا ہے جہاں پر ایک مہلہ کو بندھک بنا لیا گیا تھا گوار لگائی گئی تھی اور نیوز ایٹی نے اس خبر کو پرمکتا سے دکھایا تھا جس کے بعد ایکشن ہوا مہلہ کو بندھک کو اسے مقت کرا لیا گیا مثلیش ہمارے سمدھا تھا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں کیسے مہلہ کو بندھک کو اسے آزاد کرایا گیا کیا کچھ کاروائی اس معاملے میں ہوئی ہے مہلہ کی صدی کیسی ہے مثلیش دیکھیں یہ مہلہ کیا ہے اس کو بھیلائی سے ہوگی حالو جی دیکھیں بھیلائی سے مہلہ کو کام کرنے کے پہنے دے کر گیا تھا اس کو گیرل کی ایک ایجنسی کے دورہ اس کو ویدیش میں بھیجا گیا تھا مدکٹ میں وہاں پر اکھلے جایا گیا وہاں پر اس کو بتایا کہ یہ کام کرا ہے تو وہ گھر کا کام کر رہی تھی اسی بیچ میں ایک گھر وہ اس کو بندھک بنا لیا گیا اور یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ تین لاکھ روپے جب تک مہل نہیں دے گی تب تک وہ اس کو جانے نہیں دیا جائے گا اس خبر کو نیوز ریٹیم نے پرمکٹا کے ساتھ میں اٹھایا تھا جس کو ڈیپری سیم ویجر سرما نے سنگیٹ لیا اور صورت اس میں کرنائی کی گئی ہے دوتاواس نے سمپرک کیا گیا اور وہ اس سے مہلہ کو اب چھوڑا لیا گیا ہے اور اجھکاریوں کو نردیش بھی دیئے کہ جو بھی مہلہ سرکسہ جو ہوتی ہے تو اس کی مشہ ستھیان دیا جائے اور جلد ہی اس کو مہلائی لانے کی قوائد کی جائے گی ایک بڑی سفلتہ پرابطی ہے اب مہلہ جو ہے وہ پوری طرح سمپت ہو گئی ہے اور جلد اس کو لانے کی قوائد کی جائے گی تو کہیں گے شاتن بھی سور پر پوری طرح سے ڈھیان دیا اور یہی وجہ نہیں کہ مہلہ جو ہے وہ جو سنکہ جائر کر رہی تھی دوسرے کو بیچا جا پہتا ہے اب وہ ستھی نہیں ہوگی تو کہیں گے بہت بڑی سفلتہ سمپت ہو گئی ہے مہلہ کی ستھی کیسی ہے دیکھیں ابھی تب جو جان کریں خامنے آ رہی ہے کہ مہلہ ٹھیک ہے اور اس کو پوری طرح سے چھوڑا لیا گیا ہے اور وہ ابھی کوئی اس کو کوئی ستھی نہیں ہے فہم بالنس کل کر رہا ہے تو پھلال مہلہ سے بہت کی تھی کہ جس طرح سے ڈیپٹی سے ہم نے دوئٹ کیا ہے اور جان کری تھی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے جبلپور میں رسل چوک میں ایک سنکی یوکنی یفتی کو گولی مارتی گولی یفتی کے پیٹ میں جا کر دھز گئی موقع بھر پہنچی پولیس نے اسے پاس ہی کے نیجی اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے کٹنی کے رہنے والی یفتی مادھوری چوزنی نیجی اسپتال میں نرس کی طور پر کام کرتی ہے جب وہ اسپتال جا رہی تھی تب ہی راستے میں کہ یوک نے پیچھے سے اس پر فائر کیا اور موقع سے بھاگ نکلا موقع پر موجود لوگوں نے تدکال پولیس کو خبر کی پولیس نے یفتی کو اسپتال بھیجوایا ہے بیتول میں ڈیری پر کھاتے ویبھاگ نے چھاپے کی کاروائی کی ہے اور ملافتی پنیر اور کھوا بیچنے کا آروپ اس ڈیری پر لگایا ہے اس معاملے بھی یہ کاروائی ہوئی ہے اور کھاتے ویبھاگ نے 180 کلو گرام کھوا یہاں سے زبط کیا ہے یعنی کہ ماوہ زبط یہاں سے کیا گیا ہے اس کے علاوہ 30 کلو پنیر بھی یہاں سے زبط کیا گیا ہے جانچ کے لیے یہ سارے سیمپل جو ہیں یہ بھوپال بھیج دی کہیں دونوں سیمپل اگروال ڈیری کے سجالک پر درسل یہ پورا آروپ لگا ہے کہ شکایت کرتا نے کھوا اور پنیر میں کیمیکل ہونے کے شکایت درج کرائی بیتول کے گھنے شوک پر یہ اگروال ڈیری استھت چلیے بڑھتے آگے مکہ منتری ڈاکٹر موہن گیاتا وہردہ پہنچے اور انہوں نے یہاں پر سب سے پہلے گھٹنا استھل کا ہوائی سرویکشن کیا اس کے بعد وہ پٹاکہ فیکٹری کے حادثوں کے پیڑتوں سے ملنے کے لیے زلہ اسپطال پہنچے اور پھر یہاں سے گھائلوں کا حال جاننے کے بعد موہن یادو سیدھے دھماکے والے گھٹنا استھل پر پہنچے اور یہاں کا انہوں نے معاینہ کیا ریسکیو آپریشن کرے آدھکاریوں سے باتشیت کی اس کے علاوہ ٹیم کو اگلی کاروائی کے لیے مہت پوپون نردیش دیے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گل جیسے ہی اس حادثے کی جانکاری ملی تھی ویسے ہی منتری کو ترانت روانہ کیا کیا مجھے لگا کہ مجھے خود کو بھی آنا چاہیے اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں گھائلوں سے ملاقات کی گئی ہے ان کی پریشاسنک مدد کے ساتھ ساتھ ان پریواروں سے ملنے بھی جائیں گے موقع کا معاینہ کرنے کے بعد ہم نے جو ٹیم گھٹھت کی ہے وہ اس کی جانکاری دے گی ہم اس کی جانکاری پر کٹھوڑ کاروائی کریں گے اور کاروائی ایسی ہوگی کہ لوگ یاد رکھیں گے میں آج ہردہ میں کل کے حادثے میں جو گھائل بھائی بہن ہوئے ان سے ملنا آیا تھا اور قریبن قریبن کل رات کو میں ادھکانس سنکھیا سب سے وڑی سنکھیا میں بھوپال میں تھی جس سے کل رات کو بھی ملا تھا جس پرکار سے ہم سب کو جانکاری ہے کل جیسے ہی میں کبینیٹ میں جانکاری ہے میں نے امیجیٹ مہین سے منتری جی کو روانہ کیا تھا راودہ پتھاپ سنکھ کے بعد میں اور ہم نے ابھی تک جو ایک طرح سے گمبیر حادثہ بھی ہے لیکن مجھے لگا کہ مجھے خود کو جانا چاہی ہے ہردہ میں اسی لئے سویم یہاں آیا بھی ہوں اور یہاں گھائلوں سے ملنے کے بعد ان کو ساسن کی جو بھی اتھائیو کہ مدد ہے وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی یہاں کے بعد جو مرتق پریبار ہے ان سے بھی اوپر ملا تھا ایک پریبار میں بیٹھنے بھی جا ہوا اور اس پارٹ کا انسپیکشن کرنے کے بعد جو ٹیم ہم نے آج گھٹیت کی ہے وہ جو ریکمنٹ کرے گی نشت روپ سے کاروائی ایسی ہوگی کہ لوگ یاد رکھیں گے تو کاروائی ایسی ہوگی کہ لوگ یاد رکھیں گے مکہ منتری کے دورہ یہ کہا گیا آج موقع پر گھٹنا اصل پر مکہ منتری پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ساری باتیں یہاں پر کہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو پیڑت گھائل جو ہیں ان سے ان کا حال چال جاننے کے لیے وہ اسپطال بھی پہنچے تھے اور اسپطال جا کر بھی انہوں نے حال چال جانا ہے اس کے علاوہ موقع پر جب مکہ منتری پہنچے ہوئے تھے گھٹنا اصل پر تب وہاں پر کافی سنگھیا میں لوگ بھی جھڑ گئے کہیں نے کہیں اس گھٹنا کے بعد لوگوں میں ناراضگی بھی دیکھی جا رہی ہے لوگوں میں غصہ بھی ہے لیکن فیلحال پرشاسن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے میں کٹھور کاروائی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو خائل ہیں ان کا مفت علاج سرکار کرائے گی اس کا ذکر بھی مکہ منتری کر چکے ہیں موت کا کار کھانا چلانے والے آروپی خود بھی بارود کے دھیر پر ہی رہتے تھے آس پاس کے لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ آروپی کے گھر میں پٹاکیں بھرے ہوئے ہیں نیوز ایٹین بیچ ہردہ میں موجود پرانی سبزی منڈی میں آروپی راجیش اور سومیش اگروال کے گھر پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے باتشیت کی انہوں نے کیا کچھ بتایا سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے سنیے یہ جو سبزی منڈی یہ بجار ایک بڑا یہاں کے سارے رہواسی دکاندار یہاں پر اکھٹا ہے جو بہت ہی زیادہ گستے میں ہیں یہ لوگ لگاتار ویروت کرتے آئے ہیں کہ آخر اس کو پٹاکا فیکٹری کو رہواسی علاقے میں منجوری کیوں دی جاتی تھی آخر کیا تھا ماملہ آئیے ہم رہواسیوں سے بھی بات کرتے ہیں ان کا درد جانتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور ہم ان سے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری گھٹنا ہوئی ہے اور اس کا جو جمعے دار ہیں ان پر کیا کاروے ہیں ہم راجیو کے گھر پر راجے سکروا آپ لوگ یہاں رہتے ہو کیا آپ لوگ کیا کہنا آپ کا یہ کتنی بڑی حردہ میں گھٹنا ہوئی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہسپیڈل میں تھے تو انہوں نے چھے موتی درسہ ہی ہے انہوں نے ہمارے ہاتھ سے اتاری ہے جس میں سے اٹھارہ ڈیڑھ بڑی کا پوچھ مادم کر رہا ہے کہ ہم نے بھیجوا دیا ایک ڈیڑھ بڑی پوری طریقہ سے جل گئی تھی تو وہ پیچان میں نہیں ہے اس لیے وہ وہاں رکھئی ہے یہ مسئلہ ہے کہ جو تالہ ڈالا ہے وہ تالہ بھی ان کا ہی ڈالا ہے سرکاری تالہ کوئی نہیں ڈالا ہے نہ ابھی تک ان کے گھر پر سیل لگی ہے نہ ابھی تک ان پر کوئی کاروائی ہوئی ہے ابھی تک ان کے گھر میں پھٹاکہ آگے سے پیچھتاک بھرا ہوا ہے نہ پرساسان ساتھ جتا ہے یہاں پر اس کے مکان پر بھی لکھا ہے کہ پھٹاکہ پھٹاکے ملتے تو کیا یہاں پر پھٹاکے بھی پھٹاکے آج بھی موجود ہے دکان ہے یہاں پر بہت بڑی اور دیبالی کے ٹائم پر کوئی سرکاری کرمچاری یہاں پر آکے دیکھا ہے نہ کسی کا آمی ہے اور پہلی بات یہ کہ اگر آپ پھٹاکے کی دکان کھول رہے ہو تو اس کے آجو باجو کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے یہ مین مارکیٹ میں گھینہ کلتے دکان کھول رکھی ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے کیس ہوئے یہاں پھٹاکے کیا بھرے ہوئے کیا لگ رہا ہے یہ بھر بھرہ ہوئا ہمارا گھر ہے رات میں ہم ہی رہتے آپ کو اتنا بھٹاکے ملے گا کہ آپ تھک جاؤں کو دیکھ دیکھ کر